بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزوں کو سلیکٹ پوزیشن یا ٹرانس فارم کر سکتے ہیں اوبجکٹس کو جیسے میں ایک سمپل شیپ بناتا ہوں ریکٹینگل تو اب پک ٹول پر آ کر میں اس کی ایک نوٹ کو چوٹا یا بڑا کرتا ہوں تو اس کے ذریعے یہ اوبجکٹ چوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم اگر میں یہ چاہوں کی یہ چونکہ ایک سائٹ سے یہ چوٹا بڑا ہو رہا ہے اگر میں چاہوں کی یہ دونوں سائڈوں سے اس طرح ہو تو کیبورڈ سے شفٹ کی کے ساتھ آپ اس کو ڈریک کریں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈوں سے چوٹا یا بڑا ہو رہا ہے دوستو اس کے علاوہ پک ٹول کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہم چیزوں کو یا اوبجکٹس کو ری شیپ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کے سنٹر پوائنٹ پر کلک کر کے پک ٹول کی مدد سے اس کو لیفٹ رائٹ سکرین کے کسی بھی حصے میں لے کے جا سکتا ہوں اور اس کو ری پوزیشن کر سکتا ہوں ہم اس کے سنٹر پوائنٹ پر کلک کر کے ہی یہ جو اس کی سائڈیں ہیں نوٹ کی شکل چینج ہو گئی اب اس کے ذریعے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں روٹیٹ کرنے کے علاوہ اس کے سائڈوں پر کلک کر کے ہم اس کو سکیو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ رائٹ سے اب ٹاپ اور باٹم سائٹ سے ہم اس کو سکیو کر سکتے ہیں دوستو پک ٹول کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کسی اور ٹول پر کام کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ ہم نے پک ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ کی بورڈ سے سپیس کا بٹن دبائیں گے تو یہ اٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائے گا جیسے میں زوم کے علاوہ ٹیکسٹ پر کام کر رہا تھا اور مجھے اچانک اس کو کرنے کی ضرورت پڑ جائے سیلیکٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے پک کو تو آپ کی بورڈ سے سپیس پک کلک کر کے آپ کو پک ٹول کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو بیسک ٹول میں یہ پک ٹول کا فنکشن تھا اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوٹ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام میڈیوز آپ کو ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ